قیمتی لمحے محمد نومسلین اماعباد ادھر صاحب آپ نے بلکل صحیح سوال کیا آج کل یہ ہمارے پاس بہت کافی بدات و خرافات ہو رہے ہیں تدفین کے سلسلے میں جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی آنکھیں بند کر دینا چاہیے اور پھر اس کے آس پاس لوگ بیٹھ کر کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں یہ صحیح سنن سے ثابت نہیں ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی جب انتقال کر جاتا ہے آدمی تو اس کے پر قبلے کی طرف کرنا چاہیے یہ بھی اس طر کا حکم کہہ بھی نہیں ہیں گھر میں جس کنڈیشن میں وہ سو سکتے ہیں جس کنڈیشن سلا جا سکتا ہے اسی طرح اس کو سلا جا سکتا ہے قبلے کی طرف باہر کرے کہ سلانا یہ سنن سے ثابت نہیں ہیں پھر جب نہلانے کا مسئلہ آتا ہے تو کسی غصال کو بلایا جاتا ہے اور غصال کو بلا کر وہ نجانے کیا کیا پڑتا رہتا ہے اور اس کو اتنی بڑی گمبیر فارمٹی بنا دیتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی غصال کو بلا کر ہم نے صحیح کیا ہے اتنا تو ہم نہیں کر آپ کے پر جہا سکتے تھے یعنی وہ ذہنی طور پر لوگوں کو بہت گمبر بنا کے پیش کرتا ہے نارمل مسئلہ ہے کوئی بھی جو ہے غصال دے سکتا ہے ہم انشاءاللہ غصال کے مسئلے پر پھر کبھی ذکر کریں گے انشاءاللہ اور جب یہ غصال کے بعد کفن اگرہ پہنا جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ لوگ اس سینے پر کلمہ لکھتے ہیں یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے کبھی کفن پر کلمہ لکھا جاتا ہے یہ بھی ثابت نہیں ہے کبھی پیشانی پر جو ہے کلمہ لکھا جاتا ہے یہ بھی ث اور پھر جب ہم جنازہ لے کر جاتے ہیں تو کچھ لوگ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اس طرح کی دعا پڑھتے رہتے ہیں یہ بھی سنن سے ثابت نہیں ہے بلکہ خاموش جانا چاہیے اور جو عام طرح پر ہمارے معاشرے کے جنازی کے نماز مسجد میں عدا کی جاتی ہے تو مسجدوں کے ساتھ ساتھ اگر کوئی گراؤنڈ میں پڑھنا چاہ رہا ہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے قبرستان کے باہر اگر کوئی گراؤنڈ ہے تو وہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں تو نماز جنازہ کے بعد وہاں پر لوگ اطراف کھڑے کر دعا کرتے ہیں وہ شریعت میں ثابت نہیں ہے چھالیس ختم جانے کے بعد جو دعا کرنے کے بعد جو دعا کر رہے ہیں آس پاس کھڑے ہو کر وہ صحیح نہیں ہے پھر وہاں سے ہم لے کر جاتے ہیں قبرستان پہنچتے ہیں قبرستان پہنچنے کے بعد جو ہے اب مان لیجئے قبر اگر اب رڑی ہے تو یہ قبر ہے اور اس کا سرانہ ادھر ہے پیر ادھر ہیں تو جنازہ ادھر سے پیروں کی طرف سے جانا چاہیے پیروں کی طرف سے پہلا سر اندر جائے گا پھر کمر اندر جائے گی پھر پیر اندر جائیں گے اس طرح جنازہ قبر کے اندر اتر جائے گا اور اس کو لٹایا جائے گا لٹانے کے بعد جو اس کے کفن کے ڈوریاں ہیں اس کو کھول دیا جائے گا ایک ڈوری سر کے اوپر رہتی ہے اور ایک ڈوری کمر کے پاس رہتی ہے اور ایک ڈوری پیروں کے پاس رہتی ہے اس کو کھول دیا جائے گا اور اس کے چہرے کو رائٹ جو ہے سائٹ ٹیبلے کی طرف ذرا سا پھیرنا چاہیے اگر کبھی وہ سر نہ پھر سکا تو کندے کو ذرا اوپر اٹھا کر کوئی پتھر اگر ہم رکھ دیں گے تو سیدھ جو ہے قبلے کی طرف وہ ہو جاتا ہے پھر سر کو ڈھاپ کر جنرل ہی ہمارے پاس حدرباد میں پتھر رکھے جاتے ہیں تو پتھر رکھیں یا لکڑیاں رکھیں اور پھر اس کے بعد اوپر جو ہے مٹی ڈال دیں لیکن عام اس موقع پر کیا کیا جاتا ہے جب ہم یعنی جنازہ رکھنے سے پہلے کچھ لوگ جو ہے وہ آرکھے غلاب ڈالتے ہیں وہ ثابت نہیں ہیں کچھ لوگ زمزم پانی لاکر ڈالتے ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہیں کچھ لوگ کوئی پاورڈر ڈالتے ہیں پتہ نہیں کون سا پاورڈر ہے مجھے تنی معلوم ہے تو پاورڈر ڈالتے ہیں وہ پاورڈر ڈالنا بھی ثابت نہیں ہیں زمزم کا پانی آرکھے غلاب یہ پاورڈر ملتانی مٹھی جو بھی ہے یہ ساری چیزیں الگ الگ ایریا میں الگ الگ طریقے سنجام دی جاتی ہیں یہ ثابت نہیں ہے اور پھر اس کے بعد جب ہم مٹھی ڈالتے ہیں تو اللہ کا رسول نے تین مٹھی مٹھی سب کو ڈالنے کا آپ نے حکم فرمایا تو ہم ایک ایک مٹھی تین مرتبہ مٹھی ڈال دیں گے اس کے بعد پھر ہم مٹھی پورا ڈال دیں گے اس موقع پر حیدرباد میں آپ دیکھیں گے کہ جب کبھی اگر مٹھی ڈالتے ہیں پھوڑے سے ڈالتے ہیں تو دونوں پیروں کے بیچ میں سے ڈالنے سے سختی سے منع کرتے ہیں وہ لوگ نہیں بھائی روک دو روک دو نہیں سائیڈ میں ڈالو دونوں پیروں کے بیچ میں مٹھ ڈالو یہ کہیں بھی منع نہیں کیا گیا ہے یہ لوگ جو ہے اس وقت مفتی بن جاتے ہیں اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کسی کے جنازے میں گیا تھا تو جب مٹھی ڈال رہے تھے ڈالتے ہیں خود انہوں نے کہا کہ سور تاہا کی آیت پڑھتے ہیں ہاں غلط ہے یہ ثابت نہیں ہے سور تاہا پڑھنا سور بقرا پڑھنا یا اور کوئی سورہ پڑھنا ہی کہیں ثابت نہیں ہے اور پھر کچھ لوگ کل کے ڈھیلے بولتے ہیں حیدرباد میں یعنی ایک چھوٹا سا ایک ٹوکرا لیتا لیتے ہیں اس میں سے لوگ جو ہے ڈھیلے ڈالتے رہتے ہیں پتہ نہیں کل میں وہ سور کوئی اخلاص پڑھتے ہیں یا سور فلق پڑھتے ہیں سور ناز پڑھتے ہیں مجھے تو نہیں پتا ہے لیکن کل کے ڈھیلوں کے رسم بھی غلط ہے پیروں کی بیچ میں سے ڈال لیں منع کرنا یہ بھی غلط ہے جب ہو جاتا ہے تو زیادہ اوچی نے بنائے قبر ایک ناربل انداز سے ایک بالش برابر آئیں سران کے پاس ایک پتہ رکھیں پیروں کے پاس ایک پتہ رکھیں سران کے پاس جو پتہ رکھا جاتا ہے اس پہ نام لکھا جاتا ہے ہاں کل منع لح فان آیتیں لکھی جاتی ہیں اور کل نفس دائیقت الموت یہ بھی آیت لکھی جاتی ہے مرنے والے کا نام لکھا جاتا ہے تاریخ وفات لکھی جاتی ہے ہجری لکھا جاتا ہے سن سب کچھ لکھتے ہیں یہ لکھنا ثابت نہیں ہے نہیں لکھنا چاہیے پھول ڈالے جاتے ہیں جیہاں دب تدفین ہو جاتی ہے پھول ڈالا جاتا ہے اور کھڑے ہو کر وہاں پر یعنی دعا کی جاتی ہے اور اس وقت اللہ کے رسول نے کہا اپنے بھائی کے ثابت قدمی کے لئے دعا کرو انفرادی دعا کرنا ہی زیادہ صحیح ہے اگر انفراد دعا کرنا لوگوں کو نہیں آ رہا ہے اور کوئی اجتماعی طور پر دعا کرے اور لوگ آمین کہیں بن باز رحمت اللہ فتح کے مطابق جائز ہے ٹھیک ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد لوگ چالیس قدم پر جانے کے بعد پھر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے خبر کے پاس ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں یعنی قبر کے پاس انفرادی دعا کرنے کا حکم ہی دیا گیا ہے اگر کوئی استماعی دعا کر رہا ہے تو بھی کر سکتا ہے اب استماعی دعا کریں گے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور پھر اس کے بعد لوگ جہاں پر ایک اور چیز ہے اس سے کئی لوگ غلط اسطلح لیتے ہیں کہ اب یہاں پر آپ خبر کے پاس ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی اجازت دے رہے پھر جب ہم فلا فلا جگہ پہ جاتے ہیں فلا فلا آستانے پر یا فلا فلا جگہ پہ جاتے ہیں درگاہ ہو گئی وہاں پر تھیرگے جب ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تو ان کو پھر منع کیا جاتا ہے یہاں پر قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی جارہی یہ قبر والے سے مانگا نہیں جارہا ہے درگاہوں کے پاس جا کر یہ درگاہ سے مانگ رہے ہیں درگاہ والے صاحب سے مانگ رہے ہیں مانگنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے لہذا اللہ کو چھوڑ کر کسی سے مانگ رہا ہے تو حرام ہے اگر اسی خبر والے کے پاس ہاتھ رہا کر اسی خبر والے سے مانگ رہا ہے تو یہ بھی حرام ہے تو یہاں پر اللہ سے مانگنے کے بارے بات آتی ہے تو ہاں ٹوٹالی وہ حرام ہو جاتا ہے یہ واپس لوٹ کر گھر کو آتے ہیں تو پھر کچھ جگہ ایسے رواج بھی ہے کہ جس گھر میں انتقال ہوا ہے وہ کھانا بنا کر سوپ وہ کھانا کھلا رہا ہے وہ بھی کرتے ہیں اگلے دن یعنی دعوت دیتے ہیں بلکہ کھلا پلاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل اُلٹا رسم نہیں وہ الگ ہے یعنی واپس گھر کو لاؤٹنے کے بعد گھر میں جس کی انتقال ہو وہ کھانا بنا کر سب کھلا رہا جائے یہ اُلٹی رسم ہے اس لئے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو لوگوں تم انتق کھانا پہنچاؤ کیونکہ وہ غم میں ہوتے ہیں وہ کھانا نہیں بناتے ہیں تو دوسروں کو کھانا پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے لیکن یہاں پر خود ہی کھانا بنا بنا کر دوسروں کو کھلا آتے رہتے ہیں یہ رسم ہے ریادہ اس کو روک دینے کے ضرورت ہے ہاں جس گھر میں انتقال ہوا ہے وہاں پر دور دور سے مہمانہ ہوئے ہیں دوسرے گاؤں سے مہمانہ ہوئے ہیں تو ایسے موقع پر اگر کھلا رہے ہیں تو کوئی حرص کی بات تھے لیکن خصوصی طور پر چاہے وہ محلے کے رہے ہیں آس پاس کے رہے ہیں سب کو کھانا کھلا رہے ہیں تو یہ الٹے رسم میں اسے پریس کرنا چاہیے ہاں اور ایک ہمارے پاس حیدر آباد میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی گھر منتقہ لو رہا ہے تو اس گھر میں دہی روٹی فکس طور پر پہنچا جا رہا ہے تو یہ دہی روٹی کا کمبنیشن شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے بھئی اپنے گھر میں جب ہم کھاتے ہیں تو کبھی بھی دہی روٹی نہیں کھاتے ہیں ہاں سمجھ آپ ہم اچھا چا کھانا کھاتے ہیں لیکن وہاں پہنچا جا رہا ہے دہی روٹی پہنچا جا رہی ہے تو گیا دہی روٹی کو دے 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 کر یہ رسم بنا جائے رہا ہے جبکہ دہی روٹی مطلب جو ہے گھر میں نارمل نہیں کھا جاتا ہے لیکن اس موقع پر ان کو پہنچا جاتا ہے تو یہ بھی ٹھیک بات درست بات نہیں ہے بلکہ جو نارمل جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ ان کو دیتا کہ وہ نہیں پکا سکتے ہیں وہ کھا لیں جی جزاک اللہ خیر شہر بارک اللہ فیکم ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا موسیقا